اسلام آباد کے ٹرائل فائف میں طالب علم کی موت کیسے ہوئی کہ اس نے نیا موڑ اختیار کر لیا پولیس نے مقتول کے پانچ دوستوں کے بیان ریکارڈ کر لیے پولیس کے مطابق تہا کے دوستوں نے بتایا کہ ہائیکنگ کرتے ہوئے وہ کافی اوپر جا چکے تھے اور تہا تھک گیا تھا تہا کے دوست تھوڑا اوپر ایک پتھر پر چڑھ گئے لیکن تہا پیچھے رہ گیا تہا کے دوستوں کے مطابق پتھر پر چڑھتے وقت ایک دوست محمد بن جواد کو چوٹ آئی تو وہ بھی بیٹھ گیا رینجر سٹوکی کے قریب رینجر سے مدد طلب کی ایک اہلکار آیا اس دوران تہا کو آوازیں دی گئی لیکن اس کی طرف سے جواب آیا کہ وہ اوپر نہیں آسکتا اہلکار ہمیں منال کی طرف لے گیا اور ہماری تصاویر بنائی اور ہم گاڑی بک کروا کر واپس آ گئے جس کے بعد گھر پہنچنے پر تہا کو دوبارہ ڈھونڈنے گئے تلاشی کے باوجود تہا کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد میں بچے کی لاش ملنے کے واقعے کے مقدمے میں قدل کی دفعہ شامل کی گئی تھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے